ایک چیز میں جوڑ دوں منیج جو باتیں آپ نے کہی ہیں انہوں نے یہ بھی تو کہا ہے کہ ہمیں شیف جی جیسا بننا ہوگا زہر پی کر اسے پچانے کی اکشمتہ بھی ہوگا یہی کہہ رہا ہوں وہ نیل کنٹ دھاری بننے کے لیے تیار ہے میں منیج جی کے اتر دے دوں انہوں نے پوچھا اور کہا بھی کیا اگیاتواس میں جانے کے لیے مودی تیار ہیں تو میں انہیں بتا دوں کہ اگیاتواس وہ کٹ چکے ہیں دلی میں کئی ورشوں تک یہاں رہتے تھے لیکن گجرات میں چھوڑ اور گجراتی مانس کی بات کرتے ہیں اگیاتواس سے ارثات ادھیان کا سمیں ادھیاتم کا سمیں بتانے کے پسچات ہی آج وہ نریندر مودی بنے ہیں اور جہاں تک چوہے اور ناغ ساپ کا سوال ہے نہ تو یہ جی ڈی او اور بھاجپا کا وشہ انہوں نے رکھا ہے انہوں نے رکھا ہے دو ایکسٹریم ویچار دھاراؤں کا وشہ کہ اگر نیتا شیو جیسا ہو گررل پینے کی اکشمتہ ہو مہا سمدھ رہو ویرات اہردائے ہو تو صبحابک روپ سے نہ وشہ جی کے روپ میں بھی بصدم کرنے کے لئے اپنے پٹر پاترہ سنڈی پاترہ صاحب کہہ رہے ہیں جی ساپ اور چوہے کی جو بات کر رہے ہیں جو آپ یہاں پر چوہے مکہ وہ گنے کی کو رسح لگ کی ہے ہر کام کرنے کے لئے گنے کی پوجہ ہوتی ہے حلال کیا کیا رہے ہیں کہ وہ چوہہ جو ہے وہ کس کو کر رہے ہیں رہی بات زہر پینے کی تو یہ بات جو ہے یہ تو پہلے ہی راہل جی کہہ چکے اسی بات کو انہوں نے جو ہے وہ دوسری طرح سے کیا ہے دوسری طرح مطلب کیا وہ راہل گانڈی کو فالو کر رہے ہیں آپ یہ کہنا چاہتے ہیں ہلال ان کو بھی یہ بات سمجھنا ہے راہل گانڈی کی لائن پر دھیرے دھیرے سمجھ رہے ہیں ان کا کہنا ہے وہ بھی جہاں پیالا پینے کو تیار ہے راہل جی کی طرح جی اربین جی یہاں پر آپ کو میں لانا چاہوں گی جو باتیں یہاں پر ہلال کہتے ہوئے نظر ہے انہوں نے کہا ہے کہ چوہا دراصل الفسنکھے کو کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ناریندر مودی کیا اس بات کو اتنی آسانی سے لیا جا سکتا ہے دیکھئے باگ بکری چوہا ساپ یہ سب ادارن کوئی ہوا سے نہیں ہے اسی سمجھ سے ہیں اور وہ ساید یہ جتانا چاہتے ہوں گے جو سمجھ نے بھی پہلے کہا کہ نبی پرسنٹ سیٹ والے کہ سکھوں نے ووٹ دیا کانگریس کو اور دکھا کے دیا بجابتہ موہر لگانے کے بعد دکھایا کانگریس کے ورکروں کو جو ووٹ پر تب ہوتے تھے کہ وہ دیکھ لے کہ بھئی ہم نے ووٹ دیا ہے تم کو کیونکہ آگے کم سے کم اس کو جینا رہنا ہے اسی راج میں اسی شہر میں یہی بیجنس کرنا ہے تو یہ ناریندر مودی کے لیے بھی ہوگا اور ابھی جو سمجھ اور یہ سب لوگ بول رہے ہیں اگر ایک ادھیکاری نے اپنے سرویس رول کو توڑ کے پرمان نہیں دیے ہوتے تو جس کو وہ بڑھائک سے منتری بنا رہے تھے جس مہلہ کو اور جن لوگوں کو وہ سڑیانت نہیں تو اور کیا تھا تو یہ سڑیانت رکھ کے ہوا ہے گجرات دنگا گجرات دنگا کوئی اچانک سوابھاوی دنگ سے پوٹا نہیں ہے اس گسے کو بھڑکایا جمعیا گیا بھڑکایا گیا اور دنگائیوں کو سندرکشن دیا پارٹی نے اور سرکار نے ریل دنگا بھی بھڑکایا گیا تھا ہاں جی چوراسی میں بھی دنگا چوراسی کا دنگا بھی بہت مجھے لگتا ہے دیکھیں ہم سب یہاں نیائے سنگت لوگ بیٹھے ہیں ہم سب یہاں نیائے سنگت لوگ بیٹھے ہیں کیا کوٹ میں کسی پرکار کا ایسا بیان آیا ہے ججمنٹ آیا ہے جہاں نرندر موڈی جی کو انڈکٹ کیا گیا ہو بھائی کوڑنانی کو کوئی آدمی اگر بنا دیتا فیصلہ کرتی ہے پولٹیسین پرمان دیکھ کے فیصلہ نہیں کرتا ہے نہیں استھانی استر پر نتاؤں کا انڈکٹ تھا لیکن یہ کہنا کی راج استر پر شریانتر تھا دیکھئے جب بھی چھمپن سنتاؤں لوگ جس کروڑتا سے جلا دیئے گئے تھے اس کی پرتکڑیا گجرات جیسے جو ہے سمبیدن سیل اور سامپردائی درشتی سے اتنا تناہ اپن پردیس میں نہیں ہو اس کا کوئی کارن نہیں تھا یہ یہ ہم کو کبھی نہیں بنایا ہے ان کو بچائے یہ راج سرکار کی ڈیوٹی نہیں کی راج دھرم کیوں سکھایا تھا وہ اپنے سکھایا نہیں تھا ایسی بات ہے تو اٹل جیو نے راج دھرم کیوں سکھایا تھا کہ راج دھرم کا پالن کرے یہاں یاد دلالو ہیلال جی کو کہ راج دھرم کا پالن کار ہے کہ کس پرکار سے سچارو روپ سے بھی آئے کی پرکیہ کو سچارو روپ سے پولیس کو دیکھے اور سوابی روپ سے پردان منتری کا یہ کرتوے بنتا ہے یہاں پر اٹل جی کے بیان کو بہت ہلکے میں لے رہے ہیں سمبید جی یہاں باتوں میں اس طرح سے انہوں نے کہا تھا کہ باتوں میں انہوں نے ایک بیان دینے کے لیے دیا تھا جی بلکل بلکل ایسی بات نہیں ہے اٹل جی کے بیان کو کوئی ہلکے میں نہیں لے رہا ہے وہ ناکیول بھارتی جنتہ پارٹی کے اپی تو پورے وشو کے ایک جانے مانے نیتا ہے انہوں نے کہا تھا راج دھرم کا پالن ہونا چاہیے اور راج دھرم کارتا ہے نیائے ریہیبلیٹیشن پولس اور انہوں نے ایک ہدایت ہی تھی موڈی جی سے کہ آپ ریہیبلیٹیشن کریں آپ نیائے سنگتوے میں چلیں اور اس میں کوئی برائی نہیں کہ پردار منتری سٹیٹ کو ایسا کہیں چلیں سمبت جو آپ بات کر رہے ہیں ہم باقی مہمانوں سے اس کا جواب لیں گے اور جانے کی کوشش کر رہیں گے کہ کیا باستہوں میں باقی لوگوں کے لیے اور نرین رمودی کے لیے وہ شب نہیں کہ گئے تھے اٹل بحاری باج پہی کے طرف سے اور سوال بڑا یہ بھی کہ نرین رمودی نے اشاروں اشاروں میں معافی مانگنے کی کوشش تو ضرور کی ہے لیکن کیا جنتہ انہیں معاف کر دے گی چرچہ جاری ہے